امیر زیادہ صاحب کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جب ہمارا پروگرام ہو جائے گا ڈیل ہو جائے گی اور پھر ہوئی بھی اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کا کریڈٹ بھی لیا پریس کانفرنسز ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں ڈالر کا جو ایک طرح سے اس میں استحکام آئے گا لیکن اس وقت ڈالر تین سو پانچ روپے تک پہنچ چکا ہے آپ کی سرکاری جسے مارکٹ کہہ سکتے ہیں یا انٹر بینک جسے کہہ سکتے ہیں اس میں تو کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے باوجود ہم لوگ ڈالر کے اندر وہ استحکام یا اس کا ریٹ نیچے آتا ہوا نہیں دیکھ رہے آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا آرفہ سے وہ تھا کہتا ہم کوئسٹین آف دو مومنٹ تھا اور اسی سے جڑا ہوا یہ والا سوال بھی کہ ہمارے ہیں جو ہے روپیہ میں ادم استقام کیوں ہے دیکھیں پہلی بات ہمیں سمجھنی یہ چاہیے کہ معیشت کو آپ آئیسولیشن میں نہیں دیکھتے آپ اس وقت تک معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوگا اور غیر یقینی صورتحال کا خاتفہ نہیں ہو جائے گا جس کا اشارہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آرپا صاحبہ نے بتایا کہ ہر چیز میں غیر یقینی صورتحال ہے اچھے جہاں پر یہ غیر یقینی صورتحال ہے کہ ہمارا روڈ میپ جو ہے واضح نہیں ہے الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے کیا تمام جماعتوں کچھ منتقابات لڑنے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ کہ اس ملک میں جبر کی بھی ایک فضا ہے اور یہاں پر جو ہے اسحصال بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں پر جو ڈسیڈنٹ وائسز ہیں وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں وہ چاہے لسانی ہوں چاہے فرقہ وارانہ ہوں چاہے وہ سیاسی جماعت اس کے اوپر ہوں سیاسی اس کا بیگراؤنڈ ہو وہ تمام کے تمام جو ہے ان کو جس طرح پیٹمینٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو لگ یہ رائے کہ جی وہاں پر کچھ قانون کے مقابل جو ہیں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں پسند یا نا پسند کے اوپر ہو رہی ہیں تو اگر آپ کو معیشہ ٹھیک کرنی ہے تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ کو جو سیاسی حدث ہے ہماری اتنی زیادہ اس میں ایک کمی لانی پڑے گی میں کراچی میں ہوں میری بڑی مارکٹ کے پلیٹ سے تقریباً روز بار دھوٹی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے میکرو اکانومی کے فیکچرز ہیں جو جس کی وجہ سے روپی انڈا پریشر ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت بہت انصر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا یہ جو سیاسی عدم استقام اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے اور لوگ اتنے گھبرائے میں ہیں کہ جو ہمیں ریمیٹنسز آیا کرتی تھی چینل کے ساتھ جو ریگلر چینل سے آتی تھی وہ بند ہو گئی ہیں کم ہو گئی ہیں کیکہ لوگ جو ہیں جو ڈالر کمارے ہیں ہمارے آئیٹی کے بچے بہت ڈالر کمارتے ہیں وہ صرف اتنا گھر مگا رہے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے باقیوں سارا کا سارا باہر رکھ رہے ہیں کیکہ ہمارے ایکسپورٹرز یہ بقام کر رہے ہیں ہمارے جو محنت کے بھیجا کرتے تھے آج ہماری ہاں کرنسی کے چار ریٹس چل رہے ہیں ایک انٹر بینک کا ریٹ ہے ایک منی وہ اوپن مارکٹ کے جو کوٹ کرتے ہیں ایک جس پر وہ آپ کو دیتے ہیں پیسے اور پھر ایک آپ کی بلیک مارکٹ ہے جب اتنے زیادہ واضح فرق ہو جائیں اور پھر آپ اٹھا لٹک جائیں آپ سکتیوں سے لوگوں کو دھرا کے دھمکا کے چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتے اور اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا تھا تو تھوڑا سا روپی باؤنس بیک کیا تھا تو ہم جیسے خاک ساروں نے کہا کہ اس کے اوپر اسی طرح کے پروگرام میں یہ بڑا جو ہے لمحاتی قسم کا امہار ہے کیونکہ ہمارے فنڈیمنٹلز سٹرونگ نہیں ہیں دمارہ گرے گا مجھے یاد ہے کہ وہ نونلی کے دوست ہوا کہتے تھے پی ڈی ایم کے وہ کہتے تھے آپ لوگ تو پائیوسی پھیلار ہیں آپ لوگ تو بھلت بیانی کریں آج اگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے اس کی بجائے یہ کہ آپ نے جو گھڑا خدا ہے دیکھیں نا اب ہر تیس دوسرے سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ کیا مطلب ہے کہ بھیلے کیمتوں میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم تو تھرڈ جو ہمارے فنڈوں میں رقم ہیں وہ کسی چیز کی ہے وہ کپیسٹی پیمنٹ ہے کپیسٹی پیمنٹ کے ذمہ دار ذمہ دار کون ہے وہ دوزار پیرہ سے دوزار اٹھارہ تک دل نونلک کی حکومت لئی ہے دارہ دار در ذمہ داری ان کی جاتی کہ انہوں نے گھر لگائے اچھا آپ کے انفلیشن چھو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ کیا کوسٹر پروڈیکشن بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کیا جب بائیس فیصد وہ انٹرس ریٹ ہوگا لائبر ملا کے پچھل چھوٹی سیسا دو کا کہاں سے دندہ ہوگا تو ہماری انڈسٹری آہسا آہسا بند ہو رہی ہے لوگ بے روزار ہو رہے ہیں ہم ایک ایسے گڑے میں گر گئے ہیں اور اسے صاحب کی جس سے نکلنا آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں نممکن ہو جائے گا اگر ہم نے فورا جنگی بنیادوں پر ہمارے فیصلہ سازوں نے اقزامات نہیں کیے اور پہلی شرکی ہوگی میں پھر دور آنگا کہ آپ پلٹیکل ٹیمپریچر کو لور کریں جیسے ہدت میں کمی کریں اور آپ جو ہے ایک روڈ میپ دیں جس کی بھی آرپا بھی بات کریتے ہیں آپ بتائیں کہ جی الیکشن ہونے یا نہیں ہونے اگر الیکشن ہونے تو تاریخ صاحب اعلان کر دے تاکہ ہم جیسے لوگ کی سپیکولیٹ کریں پندرہ فروری کو ہوں گے جی مارچ میں ہوں گے کم ہوں گے آخری یا نہیں ہونے تو نہیں ہونے ٹھیک ہے ہم اس سے اسرہ کا ذہن سازی کر لیں گے جی